علیہ السلام کی کلام کو جت مان رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کلام آئم ایم اتھار علیہ السلام پر عمل کرو یہ طریقہ کچھ مشکل ہے مشکل اس لیے ہے کہ چھار پائچ سو سال سے آپ لوگ جو امام زمانہ علیہ السلام کی دسترخان پر بیٹھ کر اس کے ٹکڑے کھا کر امام زمانہ علیہ السلام سے انات کر رہے ہیں ان کے ابائی تارین سے انات کر رہے ہیں اور لوگوں کی یہ بتا رہے ہیں کہ احادیث پر عمل نہیں ہو سکتی آپ لوگوں نے جو جہالت پیلا دیا اور جو گمرائی پیلا دیا اور لوگوں سے لوگوں کو لوگوں کو اپنے فتوے سب لوگ جگہ پیلا دیا اور احادیث نہیں پیلا دیا اور لوگوں کو احادیث میں منع کیا تو اس لیے یہ طریقہ کچھ مشکل لگتا بہلا طریقہ بڑا آسان ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ جو کلپ آپ نے دیکھا اس کلپ میں علیہ عریص صاحب کہہ رہا ہے کہ احادیث اجت ہے اور اس کو فولو کریں اور جو مولوی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا دین لے کر آیا ہے یا یہ ایجنٹ ہے یا یہ علماء نہیں ہے یا اس کو دین کا نہیں پتا یا اس کے اقائد صحیح نہیں ہیں تو آئیے آج آپ کو ہم علامہ ناصر عباس ملتانی سنواتے ہیں کہ کیا وہ بھی ایجنٹ تھے امریکہ کے اسرائیل کے یہودیوں کے علامہ ناصر عباس شہید ملتانی ان کی تقریر سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ علماء حق کی کیا پہچان ہے اور ان کے جو علیہ عری کے اقائد ہیں اور علامہ ناصر عباس کے جو اقائد ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوگئے تو برحل یہ جو علماء حق کی پہچان ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ ناصر عباس کیا کہہ علماء حق کو تلاش کرنا امیر المومنین یہ حدیث ہے ملنا یا حضر الفقی جلد چہارم گے اندر جی جی امام نے فرمایا کہ میں جو میں علماء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں کہ اور کی کشمیں دو ہیں ایک وہ کہ جن کی محفل میں خوف خدا اس کی دعوت دی جاتی بلکل اچھا مولا امیر المومنین علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ ایسے علماء جن میں خوف خدا پایا جائے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ علیہ حریصہ صاحب کا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان میں خوف خدا ہے کہ نہیں آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں جی اس کیото آتا��세요 اس کی تا ذہا کون حجت ہے بتاو کون حجت ہے بتاو مجے کیا کون حجت ہے بتاو کون یہ کون اس کی تا ذہا بلکل جو بھی حکم کرے ان کا حکم نافذ ہے جو بھی فیصلہ سنائے عمر کرے نہیں کرے جو بھی کرے ان کا حکم نافذ ہے حجت کون ہے جائز قولہ ان کا ہر بات ماننا واجب ہے نافذ عمرہ جو بھی وہ حکم دے بات کو قبول کرنا اطاعت کرنا واجب ہے ہمارے نسلیں گزر گئی مر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہم نے آپ کوشیہ کہتے ہیں یہ شیئے اس طرح ہے زندگی گزر گئی ہم نے ان کا کلام سیکھا ان کے کلام پر عمل کیا کئی بار حج گئے ہیں یہی بتایا کہ زیستانی یہ کہتا ہے بلو زیستانی یہ کہتا ہے بتاوے سنا دیا کیوں نہیں سنایا ہمیں تم لوگوں کیوں نہیں سنایا ہمارے آپ کیوں محروم رکھا ہمارے بزرگوں کو جو نسلیں ہماری دنیا سے چلے گئے یہ کس نے غداری کیا تم لوگوں سے کس نے غداری کیا یہ یہ غداری ابھی تک جاری ہے یہ کون کر رہا آپ کے ساتھ یہ یزید کا لشکر یہ کام نہیں کر سکا یہ یزید سے ایک بتا لشکر ہے شیطان کی اور وہ براجے کی لشکر یزید کے لشکر سے بڑا لشکر جو ہے شیطان کی اپنی لشکر ہے جو شیعہ عالم کی صورت میں ظاہر ہو حقیفہ والے وہ نہ کر سکے جو یہ کر رہا ہے تو جی ہم نے یہ کلپ دیکھا اس کلپ میں اگر علی آری صاحب ایجنٹ ہے تو اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے کیوں رو رو کر یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کلام اہل بیعت حجت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے تو دوسری نشانی علامہ ناصر عباد سے سنتے ہیں کہ علماء حق کو پہچاننے کی دوسری نشانی کونسی ہے اور دوسری اور کی نشانی ہے علم امام نے فرمڑے علم بھردواری مشرہ پوچھنے والا جتنا بدتمیزی سے کیوں نہ پوچھے کیونکہ جاہل سے تو بدتمیزی کا ہی اظہار ہوگا وہ جتنا زیادہ سوال کرنے والا بدتمیزی کا اظہار کرے اس کا علم ختم نہیں ہوگا تو جی انہوں نے کہا کہ بتمیزی جو ہے یہ بھی علماء میں پائی جائے گی کہ وہ بتمیز نہیں ہوگا اگر کوئی کوئی سوال کرنے والا کتنا بھی بتمیز کیوں نہ ہو تو آئیے یہ کوالٹی ہم علیاری میں دیکھتے ہیں کہ یہ کوالٹی علیاری صاحب کے اندر ہے یا نہیں ہے تو ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے یہ بولنا چاہ رہا تھا آپ جو نا ایک نمبر کے سور سے نجست ہے آپ دیکھو یہ نجف سے گالی دینے کے لئے آیا آپ آپ سور اچھا ہے آپ جو اس سے بھی زیادہ نجست ہے ایک دور آپ میرے سامنے آئے نا خدا کے قسم آپ کو واصلہ جہنم کروں گا جہنمی انسان ہے آپ کس لئے کیوں گالی دے رہے ہیں وجہ کیا گالی کیوں دے رہے ہیں وجہ کیوں کیوں قتل کریں گے آپ کے پاس اتنا حمد ہے تو عراق اور عیران میں جو نا کہ دکھاؤ تمہارا جناب گالی کیوں دے رہے ہیں ابھی وجہ تو بتاؤ نا اتنا غصہ ہے آپ کو ایک بار ایک بار نجف میں انٹر کرو تمہارا جنازہ نہیں نکالا نا میرا نام شکور علی شکری نہیں ہوگا شکری صاحب یہ ہے مجھے بتاؤ کہ وجہ وجہ کیا ہے شکری صاحب ان کو کہہ رہا ہے علیہاری علیہاری چاہتا تو علیہاری بھی اس کو جواب میں جو جیسے علیہاری بھی وہی علیہاری بھی اس بندے کو نواز سکتا تھا لیکن علیہاری اس کو شکری صاحب کہہ رہا ہے وجہ کیا جس طرح سے پرپرگنز جاتے ہیں شیعوں کے حلاف مرجعیہ کے حلاف ٹھیک ہے بھئی سمجھ گئے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے بھئی میں نے ان کو کھاٹا نہیں ان کو بات کرنا ہے دی اسی لئے تاکہ آپ لوگ ان کو سننے میں آپ کو قتل کروں گا کیونکہ آپ مرجعیہ کو نہیں مانتے ہو بھئی اکابر اشیاء سب مرجعیہ کو نہیں مانتے اکابر اشیاء اللہ میں مجزی مرجعیہ بارال تو جی یہ بھی ہم نے ویڈیو دیکھا جس میں کہ بردباری ہوتی ہے کہ نئی عالم میں برد قوت برداشت کوئی اگر کیسا بھی اس سے کوئسٹن کرے تو وہ آگے سے غصہ کرے گا یا اس کو جواب بن میں ویسے ہی بولے گا تو ہم نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی اور ابھی پھر بڑھتے ہیں علامہ ناصر عباس کی جانب آگے وہ ویڈیو میں کیا کہتے ہیں یا وہ لوگ جو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے شب قرآن کچھ کہے ابھی علامہ ناصر عباس مرجعیت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ علامہ ناصر عباس مرجعیت کو حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں یہ ابھی علامہ ناصر صاحب اس کے اوپر بات کریں گے تو ان کی اس بات کو سنتے ہیں کہ پرانے علماء جو ہیں کیا وہ بھی مرجعیت کو برا سمجھتے تھے یا علی آری نے یہ پراکو گھنڈا نکالا ہے قولِ معصوم کچھ کہے آپ میرے بیچے چلئے میں آپ کا ذمہ دار ہوں تو یہ دونوں فکرِ غلط ہیں پہلے کوئی لاکھ کہتا رہے کہ میں ذمہ دار ہوں جھوٹا ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ قیامت والے دن ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا دوسری بات جسے آگے رکھا جاتا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری آپ پہلی مرتبہ کسی علاقے میں گئے یہاں مجلسوں کے لئے علاقوں میں جاتے ہیں ذاکرِ حسین سمجھ کر صاحبِ خانہ اسرار کرتا ہے قبلہ آپ آگے چلئے اب جب قبلہ کو خود ہی نہیں پتا کہ کدھر جانا ہے تو وہ آگے ہو کے کرے گا کیا آگے اسے رکھا جاتا ہے جسے خود رستہ معلوم ہو اور جیسے غلطی کا امکان نہ ہو اس لئے مذہبِ اہلِ بیعت میں غیرِ معصوم کی کبھی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس میں جو حیثیت ہے مثلاً اگر کوئی بہت بڑا عالمِ دین آپ کے سامنے آئے تو اس کی عزت اس کے علم کی وجہ سے ہیں اور علمی وہ جس میں کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا یا قولِ معصوم کو پیش کر واحد مذہب ہے مذہبِ اہلِ بیعت جس میں بسرہ اپینین کی کوئی گنجائش نہیں ہے ذاتی رائے کا عمل دخل نہیں ہے جہاں کوئی کہے میرا خیال یہ ہے وہاں قیاس ہے جہاں قیاس ہے وہاں شیطان بول رہا ہے اگر کسی نے اپنے علم کا سکھہ بنوانا ہے تو وہ یا اللہ کا قرآن پیش کرے یا معصوم کا فرمان پیش کرے تو اب سامینِ گرامیہ کر جو سورس درمیان میں آئے گا وہ علماء کا آئے گا اور علماء کی دھوکش میں بیان کی گئیں جاہلِ قطعی ہے وہ شخص جو ہر عالم کو ایک جیسا سمجھ سو جب علم ایک جیسا نہیں تو عالم ایک جیسا خیز ہے سب سے پہلے پہچان علماء حق کی کہ یہ جو عالم ہے آپ امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے ظاہر ہے علماء سے رجوع کریں گے جب علماء سے رجوع کریں گے تو اب آپ کو پہچان ہونی چاہیے اور اب اگر پہچان میں اپنی مرضی سے بتاؤں گا تو یہ پھر شایطنت ہو جائے گی تو اس سے دائمہ اپنے پسندیدہ لوگوں کی کچھ شفات بتا دوں اور جو مجھے پسند نہ ہو میں ان کا تذکرہ نہ کروں معصوم کی زبان سے سنیے کہ اقسام العلماء جو معصوم نے ارشاد فرمائی اس میں ایک ہے علماء حق اور ایک ہے علماء سو امام جب آئیں گے تو علماء حق امام کا استقبال کریں گے ان کے ظہور کی راہ کو ہموار کریں گے اور جو علماء سو ہیں وہ امام کے سامنے احتجاج کریں گے علماء ہونے کے باوجود کہ آپ کیوں آگئے آپ جائیے بلکہ یہ فکریں ہوں گے ان کے گروہ گھنٹال کے کہ فرزند زہرہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اور بدلے میں انہیں قتل کیا جائے گا اور ایک نہر ہے قوم کے ظاہرین نے اس کی زیارت کی ہے وہ خون کی ندی بن جائے گا اب وہ بہت بڑی ہو گئی ہے شروع شروع میں جب میں گیا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی تھی ظاہر ہے کہ جب علماء زیادہ ہوتے جائیں گے تو اس میں بھی اس طرح ایک بڑا دلچسپ موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے لطیفہ کہ ایک عالم دین نے جب یہ روایت پڑھی کہ امام زمان اپنی ظرف قار سے کئی مولویوں کو ختم کریں گے تو انہی سے کوئی جلا ہوا بندہ مجمع سے اٹھا اور اس نے قبلہ و کعبہ کی گردن کو چومنا شروع کر دیا پہلے انہوں نے سمجھا کہ داد دے رہا ہے تو خاموش رہے بعد جب طوالت پکڑ گئی تو انہوں نے کہا ہٹو اسے کیوں ہٹوں کہ کیوں چھومتے ہو کہ یہاں میرے مولا کی تلوار چلے گی کیسے لیے سمجھ پڑھا تو اب یہ ایک بڑا نازوک اور بڑا جتنا حساس اسے آپ کہہ لیں بھیڑ کے اندر سے تو جی دبے لفظوں میں علامہ صاحب نے نشاند گئی کر دی ہے کہ مجودہ علماء جو ہیں وہی امام زمانہ امام مہندی علیہ السلام کے خلاف ہوں گے لیکن بات تو اسے بھی آگے جا چکی ہے مجودہ علماء نے اپنی ولایت کام قائم کر لی ہے ولایت فقی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں علیہ عریصہ صاحب کی ہے تو بسم اللہ یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ویب سائٹ خامنی صاحب کی خامنی.ir اس کا لنک اس جو پیج ہے اس میں تو بہت سارے پیجز ہیں اس کا ویب سائٹ ہے اس میں بہت سارے پیجز ہیں یہ نماز جمعہ ہے تہران میں ہو رہا ہے بے امامتِ ولی امرِ مسلمین یہ دیکھیں اس آدمی نے کیا لکھا اپنے پیج پہ نماز جمعہ تہران بے امامتِ ولی امرِ مسلمین یہ تہرہ سو نواسی تہرہ سو نواسی بنتا ہے دوہزار دس دوہزار دس بنتا ہے 2010 میں اس کا نماز جمعہ اچھا اس کے تصاویر ہیں اب تصاویر لوگ ہیں کیونکہ نماز جمعہ جو تہران میں ہوتی ہے اس میں یہ لوگ نماز زہر سب بند ہیں مساجد میں کوئی نماز زہر نہیں پڑھا سکتا ٹھیک ہے اور ایک ہی نماز جمعہ تہران میں سب لوگوں کو یہ لے کہتے ہیں کہ نماز ادھر پڑھو اور پھر یہ خامنین نے پڑھانا ہوتا ہے بسز وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو زبردستی بھی لے کے آتے ہیں فورجیوں کو بھی لے کے آتے ہیں تاکہ تعداد بڑھ جائے تعداد سے کام نہیں ہے بھی دیکھیں یہ خامنین صاحب ہیں یہ اس کا اپنا ویب سائٹ ہے آپ ادھر دیکھ بھی رہے ہوں گے اب یہ چھوٹا ہے جو اس کا یو آرل ہے بہرحال یہ آپ میرے فیس بک پہ یوٹیوب پہ وہ ادھر آپ جا کے اس کا لنک میں نے دیا ہوا ہے پہلے سے وہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس شخص کی تصویر ہے پہلی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو ولی عمر مسلمین کہتا ہے کس نے اس کو ولی عمر مسلمین بنایا ہے ولی عمر مسلمین امام عصر علیہ السلام ہے یہ بہت پیاری بات ہے کہ جتنے بھی یہ تقلیدی مولوی ہے علماء ہیں یہ دلیل لے کر آئیں علیہ عریصہ صاحب سے مناظرہ کریں کہ یہ ولی عمر خامنائی ہے اس کی دلیل دیں یہ تقلیدی مولوی ان کی پھر ہی جان چھوٹے گی ورنہ شیعہ قوم سمجھ دار ہے وہ کھانا کھاتی ہے گھاس نہیں کھاتی ہماری پچھلی ویڈیو میں یہ بات ہو چکی ہے آگے بڑھتے ہیں اس کو کس نے ولی عمر مسلمین بنا دیا بتائیں کس نے بنایا پھر یہ دیکھیں یہ اس کے پکچر ہے خامنائی یہاں پہ پوڈیم پہ کڑا ہے تقریر اس کا اپنا ویب سائٹ ہے ولایت فقی حمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولایت فقی حمان یعنی وحی جیسے ارزم میں کہتا ہے یہ وحی ہے ولایت فقی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے اس کو کس نے بولا ہے روح اللہ المسوی الخمینی اس کا نام بھی لکھا ہے نیچے اس کا سائن ہے اور اس کا اسٹیمپ ہے اچھا مزید پڑھ دے جائیں پھر یہ ایک شاٹ ہے یہاں دور سے ولایت فقی حمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولایت فقی حمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریب سے پھر دوسرا شاٹ ہے ولایت فقی ہمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی فقی کون ہے ولی فقی خامنی ہے ولایت کا کیا مطلب ہے یعنی وجوب تعت یعنی اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کون سی ولایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان و مال سے زیادہ آپ پہ حاکم ہے یہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان و مال پہ حاکم ہے حقدار ہے طاعت کی یہ خامنی صاحب کے پاس ہے اور یہ کفرماز ہے یہ حماقت ہے یہ کفرماز یہ کون ہے یہ خامنی یہ خامنی کون ہے یہ دیکھ اس کی تصویر یہ کون ہے کہ کس نے اس کو دیا یہ اختیار کسی نے نہیں دیا نا اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی ولی آمر نہیں ہے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا ادعا کرتا ہے نا وہ غاصب حق ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام اس میں اور ابو بکر میں کیا فرق ہے بس یہ فرق ہے کہ ابو بکر نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس وہی اختیارات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے میرے پاس وہی آفورٹی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو ویڈیو کا اینڈ کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ خامنائی صاحب کو یہ جو منصب ولایت فقیقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ان کے پاس ہے اس کے اوپر دلیل لے کر آئے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام دلیل یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے ان کو سفیر بنایا تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر امام زمانہ علیہ السلام کا نائب ہے خامنائی صاحب تو اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ مولا امام مہندی علیہ السلام کا نائب ہے تو بات ابھی یہاں پر آکر رک گئی ہے اس ویڈیوز کی کومنٹس ایکشن میں جتنے بھی ہمارے مومن بھائی ہیں مومن بہنیں ہیں مومن نوجوان ہیں مومن جو اس بات پر سوچ رہے ہیں جو بھی ویڈیوز دیکھنے والے ویور آڈینس ہیں کومنٹس میں بتائیں کہ ان کو کس نے کنوں نے اختیار دیا کیا دلیل ہے امام زمانہ علیہ السلام نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی ولایت لوگوں کے اوپر فتوہ دیں کہ ان کی ولایت ایسے ہجت ہے جیسے اہلِ بیعت کے احادیث ہجت ہے تو ابھی بات اس کے اوپر رک گئی ہے تو کومنٹس ایکشن میں آپ کا انتظار رہے گا مولا آپ کو سلامت رکھے ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلی لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پلی لسٹ میں ہماری دیگر ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامتی دے سلامت رہیں بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ویڈیو دیکھنے کے لیے یا علی مدد